بھارت کے حاضر سروس نیول آفیسر اور جاسوس کلبوشن یادف نے پاکستانی قانون کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا سے رحم کی اپیل کر دی ہے دیریکٹر جنرل آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ کلبوشن یادف نے رحم کی اپیل میں پاکستان میں دہشتگردی کی واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے اور بے گناہ افراد کی جانوں کے زیاں پر پاکستانی قوم سے معافی کا بھی طلبکار ہے آئیس پی آر کے مطابق کلبوشن یادف نے پاک فوج کے سپہ سالار سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر رحم کی اپیل کی ہے فوجی عدالت نے کلبوشن یادف کو جاسوسی اور دہشتگردی کے جرم میں موت کی سزا سنائی جس کی توسیق بھی کی جا چکی ہے فوجی عدالت کلبوشن یادف کی اپیل پہلے ہی رت کر چکی کلبوشن کے پاس آرمی چیف سے رحم کی اپیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا اگر آرمی چیف بھی رحم کی اپیل مسترد کر دیتے ہیں تو کلبوشن رحم کی اپیل کے لیے ایوان صدر کا دروازہ کھٹ کھٹا سکتا ہے اب دنیا کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ بھارت مسلسل پاکستان میں تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہے اور بھارتی کوفی ایجنسی رو پاکستان میں دہشتگردی کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہا رہی ہے